گائز رات کے گیارہ بجے کے بعد یہ بوتنی اور یہ آدمہ کہاں سے نکل آتی تھی آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں کہاں پہ ہم پہنچے اور کس طرح ہم کو ان بوتنی اور اس ایک بہت بڑی چوڑیل کا سامنا کرنا پڑتا تھا اور گائز ہم کو اتنے دن یہاں پہ سٹے کرنا تھا اور ساتھ ہی میں اس بوتنی کا ایک بہت بڑا ڈرائگن تھا جس کا بھی ہم کو مقابلہ کر کے یہاں پہ سیٹی پہ کمپلیٹ کرنا تھا کام اور ان کو بھی ختم کرنا تھا گائز تو جو رات کو نکلنے والی یہ والی بہت ہی ڈینجر قسم کی چوڑیل تھی گائز اتنی خونخواہ تھی کہ آپ کو کیا بتائیں ہم کو نہیں پتا تھا کہ اس سٹی میں یہ چیزیں رہتی ہیں ہم کو کرنا تھا یہاں پہ کام وہ بھی ان سے بچ کے چھپ کے تو دیتے ہیں گائز تو گائز کافی دنوں کے بعد مجھے ملے تھا ایک کنسٹرکشن شائد کا کام تو گائز میرے کو نہیں چھوڑنا تھا یہ کام کیونکہ میرے گھر میں ختم ہو چکا تھا راشن تو مجھے راشن لینے کے لیے کام ضروری کرنا تھا جس کی ویسے میں نے یہ کام کو ایکسپٹ کر لیا گائز یہاں پہ تھوڑا بہت ڈینٹک بینٹک کا کام تھا وہ بھی کرنا تھا اور یہاں پہ تھوڑا سا کنسٹرکشن شائد ایریا کا کام تھا وہ بھی ہم کو کمپلیٹ کرنا تھا گائز تو نکالی میں نے اپنی بائیک میں آیا ہیلکوپٹر پہ یہاں پہ اور وہاں پہ میرے کو دیئے انہوں نے ایک بسورت قسم کی بائیک تو میں پہنچا جلدی سے لوکیشن پہ کے تاکہ میں یہاں پہ تھوڑا سا جو کام رہتا تھا وہ کمپلیٹ کر کے اپنا گھر پہ جلدی سے جا سکو اور اپنا راشن وغیرہ لے سکو گائز تو گائز میں یہاں سے نکلا اور جلدی سے پہنچا لوکیشن پہ جہاں پہ مجھے کرنا تھا کافی سارا کام جو کہ تھا ابھی پینڈنگ پڑا ہوا کافی دنوں سے جو کہ ایک پہلے والا جو ان کا انجینئر تھا وہ چھوڑ کے باگ گیا تھا مجھے نہیں پتا تھا کس لیے باگ گیا تھا میں وہاں پہ پہ پہنچا جلدی سے میں نے وہ کام کمپلیٹ کیا جو تھوڑا بہت رہتا تھا سر کے وغیرہ ڈالی جوال وغیرہ سرکو کا اور کافی زیادہ کام تھا کرنے والا تو میں نے وہ کام کمپلیٹ کیا اور کافی کمپلیٹ کرنے کے بعد میں اتنا تھک گیا جا گائز کیا بتاؤں آپ کو تو اتنا سارا کام تھا اتنی بڑی سٹی کو بنانا اور اتنی بڑی سٹی کرنا تو گائز بہتی دینجر قسم کا کام تھا میں کام کرنے کے بعد کافی تھک گیا تھا مجھے تھکنے کے بعد آرام کی ضرورت تھی تو میں گائز جہاں پہ جیسے ہی پہنچا میں نے کیا دیکھا گائز اتنی کمال کی اور اتن کے بعد کیوں گیا تھا گائز کافی سارا کمپلیٹ کام ہو گیا تھا اور کافی سارا رہا تھا تو اس کے بعد گائز میں نے کہا جلدی سے چل جائے گا جو ڈائناسور تھے سیٹی میں ان کو بھی ایک سائٹ پہ رکھنا تھا بٹ میں نے کہا کل کریں گے تو گائز میرے کو بیجی تھی لوکیشن ہاؤس کی جہاں پہ میں نے جا کے سٹی کرنا تھا اتنی بلڈنگز کا افتتا نہیں ہوا تھا جس کی وجہ سے میرے کو ایک چھوٹا سا نکڑ پہ گار دیا گیا تھا جس پہ میں نے جا کے رات کو سٹ جانا تھا گائز تو میں پہنچا جلدی سے اس لکیشن پہ میرے کو لگتا ہے اسی وہ اس نے کہا تھا جنگل جیسے کرو گے تو ایک دم ایک سائٹ پہ نکڑ پہ گائز میرا وہ چھوٹا سا ہاؤس ہوگا تو میں نے دیکھا تھا سوبار ٹائم بیسے تو ٹھیک لگ رہا تھا بٹ ابھی جا کے دیکھتے ہیں گائز کیسا لگ رہا ہے وہ گھر تو گائز میں جیسے ہی وہاں پہ پہ پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا مجھے کو ایک دم سے مل ہی نہیں تھا رہا تھا کیونکہ میں اس سی چھوٹا سا اس کو کروس کر کے سامنے وہ کہہ رہا تھا آ جائے گا گھر تو لوکیشن میں نے لگائی ہویا ہے لوکیشن لگانے کے بعد جیسے میں نے گائز دور سے دیکھا تو میرے کو ایک گائز لائٹ تھوٹی سی نظر آئی میں نے بریک لگا کے دی پھر کنفرم کرنے کی کوشش کی بٹ وہ چھوٹی سی لائٹ میرے کو نظر آپ کو بھی شاید آ رہی ہے وہ سامنے گائز نظر آ رہی چھوٹی سی لائٹ تو میں جلدی سے پہنچا تو میں نے دیکھا گائز ایک دم سے ایک گھر کی سائ زرادہ کے آئیے تھا یہاں پہ کچھ مہنے تھا اگر نہ تو گوشٹ بائک تھی اور نہی کیسے جہاں پہ تھا دوسرا یہ کہتے ہیں یہ گڑ میں نے جیسے گائز دیکھا رکا اور وہاں پہ گائز اتنی بڑی چوڈیل میرے پاس میں درخت کے چھپ گیا پاس میں اور گائز میں نے دیکھا وہ اس گھر میں جا کے سکٹیک کرنے والی تھی گائز اور گائز یہ کیا آرے اس گھر میں تو میں رہنے والا تھا گائز تو گائز میں کیا کیا میں نے جلدی سے سٹیکی بوم نکالے اور میں نے کہا اس کو پھوڑ اور یہاں سے دوسری سائر پہ رہنے کو جائیں گے جلدی سے جیسے میں یہاں پہ بوم پھینگنے لگا تو چڑیل کی آوازیں آنے لگ اتنی ڈینجر قسم کی تو گائز مجھے ڈرڈ نہیں لگ رہا تھا بہت میں نے کہا یہاں سے کو ختم کر کے جانا پڑے گا کیونکہ مجھے جو بھی یہاں پہ کام کمپلیٹ کرنا تھا پینڈنگ پڑا تھا اس کو کمپلیٹ کرنا تھا گائز تو جیسے میں نے سٹیکی بوم کافی سارے پھینگے کافی سارے گام بوم پھینگنے کے بعد گائز میں پہنچا سائر میں میں نے اس کو تھوڑا سا پھوڑ کے دیکھتے کہ شاید یہاں سے جو بوت ہے وہ پھٹ جائے اور یہاں سے چلا جائے شاید اسی وجہ سے جو پہلے والا انجینئر تھا وہ بھاگ گیا تھا گائز ٹھیکی بوم ملگانے کے بعد گائز میں نے جیسے ان کو پھوڑا گائز تو ایک دم سے بیلڈنگ کو تو ایک ذرا ماسہ پھارک پیپے نہیں پڑا گائز تو میرے کو ڈر لگیا گائز میں نے کہا بہت ہی ٹکڑا قسم کا بودھا گائز تو یہاں سے نکلنے کو اس کہتے جیسے گائز میں نکلا اس نے میرے کو پیچھے دکھ کر دیا اور میرے کو پاتال لوگ میں بھیج گیا گائز میں گھر میں ابھی کیسے پہنچا گائز تو یار پلیز میرے لیے ایک لائک کر دو یار میں نے سٹی